ہائی فرنس مانی مکر میں آپ کو بھرے دل سے سو گئتے ہیں آج ہم بات کرنے والے کرونا کے اپکیٹڈ نیوز کے بارے میں دوستو اومکرون کا بی ایپ سیبن اس کا ہائی انفیکشنز ہے اور اس کے جو سٹرین ہے انڈیا میں ریز ہو سکتا ہے ایکسپرٹ کا کیا ماننا ہے اس کے لیے آپ کو کل بھی آپ کا پارلیمنٹ میں آپ کا ہائی لیول کیابینٹ میں میٹنگ ہوا تھا جو اس میں ہیلتھ منسٹرز ایمز کے چیپ اور شریف پدھن منتری جی موڈی صاحب بھی اس میں آپ کا سامل تھا اور بہت بڑی ہے آپ کا اگریشن اور ایلٹنس جاری کیا ہے سارے سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی ایک ایمپورمنٹ کیا گیا ہے کہ اپنا اپنا ایلٹ اور پیکوشن پہلے سے لے لیا جائے خاص کر کے ائرپورٹ اور جتنے بھی آپ کا پورٹ ہے جس میں آپ کا انٹرنیشنل لنک ہے خاص کر کے چائنہ سے آنے والے ہر ایک مطلب کے پیسنجر کو اچھے سے تلسلیا جا رہا ہے اب اچھے سے آپ کو اس کا ٹیٹیٹمنٹ 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 ٹیٹیٹیٹر کو ناپنے کے لئے جتنے بھی سیمٹوم سے وہ اگر ہے کہ نہیں ہے کیونکہ بی اپ سیونس بہت زیادہ انفیکشن سے اور اتنا زیادہ آپ کا چائنہ میں آگر دیکھا جائے تو پاس ہزار کے از پاس پڑڈے کا ڈیت ریشیو نکل کے آ رہے لیکن اس میں سے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا کومیونسٹ کنٹری ہے تو اتنا زیادہ آپ کا اپنے نیوز ڈیسیپٹ نہیں کرتا ہے لیکن آپ نے انڈیا میں اس کو لے کے دو کیسے مل گیا ہے تو تین میں سے دو آپ کا گجرات میں ملا ہے ایک اوڑیسہ میں ملا ہے جو بی ایپ سیون کا نیو بیریانٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈیلٹا بیریانٹ کو دیکھا تھا کہ ایک بار میں نہیں آتا ہے ایک دو کر کر کے اچانک سے ایک دیر مہینے کے اندر آپ کا بہت بڑا یہ آ جاتا ہے تو اسی لئے آپ کا اتنا ڈرنے کا نہیں ہے کیونکہ سٹاک مارکٹ میں جتنا بھی بڑا فال پچھلے بار بھی آیا تو ایٹین پرسنٹ کا آیا ہوا تھا تو آپ لوگ تھوڑا سا جو ڈیلی بیسیس میں جو انسٹولیشنز جو الیکٹر سپلائی یہ سب کونزومر یہ سب سیکٹر کو چھوڑ کے تھوڑا ساپ FMCG سیکٹر پھر فارما سیکٹر اور فارما سیکٹر کے اندر پھر اکسین سیلینڈر کے سیلینڈر ایسے سٹاک میں آپ انبیسٹ کرو آئی ٹی سٹاک میں انبیسٹ کر کے رکھو کیونکہ آئی ٹی پہلے سے ہی گیرا ہوا ہے تو اس میں سے ایک بہت اچھا پھر آپ کو مو باتا ہوا دیکھے گا آج بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک ہی سیکٹر چلا ہے وہ ہے فارما سیکٹر ہے فارما سیکٹر میں آرتی ڈرکس سان فارما سیپلا ڈیویز لیب تو یہ سب ڈاکٹر لال تو یہ سارے جتنے بھی سیکٹر ہے تو یہ سارے فارما سیکٹر بہت زیادہ سپریٹ اور بولیس ہو سکتا ہے اور پچھلے بھی ہمیں ایویڈنس ملا تھا کہ فارما سیکٹر بہت رن ہوا تھا تو کرونا میں ڈڑھنے کا کچھ نہیں ہے یہی ہے کہ آپ اپنا ایلٹ رہی ہے سابدھن رہی ہے گھر پہ جتنا ہو سکے کہ آپ تھوڑا سا دوری بنا کے گھر سے باہر نکلے اور تھوڑا سا آپ کا سینٹیسن لے کے باہر نکلے اور باقی انویسٹ کرنا ہے تو فارما سیکٹر بہت بڑیہ پک رہے گا ایک نمبر میں دوسرا ایٹی سیکٹر میں پک رہے گا ابھی اتنا زیادہ کچھ نیوز انڈیا میں ہے نہیں تو گھبرانے کا کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کی طلب سے بھی یہی نیوز بولا جا رہا ہے اور سکسٹی پرسنٹ پیپل اپ چائنہ اس کامنگ 3 مانس تو تو یہ کیا ہے کہ یہ سکسٹی پرسنٹ پیپل ان چائنہ کامنگ 3 مانس ٹھیک ہے تو تین مہینے ریپورٹ ڈائٹ سکٹی پرسنٹ اپ چائنہ تو یہ آپ کا تین مہینے کے اندر ہی آپ کو چائنہ میں جو انفیکٹ ہوا تھا تو بہت زیادہ اس کا سپریٹ ریشیو ہے تو اس حصے ہم بھی بہت زیادہ لینا پڑے گا انٹرنیشنل ائرپورٹ سکٹر ہے یہ سب میں آپ انبیسٹ کریے فارما سکٹر اور آئیٹی سکٹر میں ہی زیادہ آپ پریورٹی رکھئے اور ٹین پرسنٹ کیس اپنے پاس رکھئے کیونکہ آپ کا ایمرجنسی ٹائم پہ کچھ بھی آپ کو کہیں پہ بھی آپ کا ایمرجنسی آ جائے تو آپ ریکورمنٹ بیشیس پہ آپ انبیسٹ کر سکتے ہیں شکریہ 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 شکریہ